لیٹس پوز انٹرنیشنل کورٹ یہ کہتا ہے یا انٹرنیشنل کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا رائٹ ہے تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں چھوڑ سکتے یہ غلط بات نہیں ہے لیٹس پوز ملوک اگر ہے ہی نہیں ان کا نا اگر لیٹس پوز اس لیے کہہ رہو نا جہاد کریں ان کے خلاف جنگ لڑیں اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ جب ہم جنگ کے لیے جائیں گے یا جہاد کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ کونسا وہ سوئے ہیں وہ بھی اپنا سارا انتظام کر کے بیٹھے ہیں کشمیر کے لوگوں سے ہمیں پیار ہے تو اگر وہ ادھر آجیں پھر ہمیں کوئی شنی ہے کشمیر پھر انڈیا لے جو سرزمینہ وہ انڈیا رکھ لے لوگ ہم رکھ لیں نہیں ایسے تھوڑی ہوگا جب کشمیر کے لوگ ہمیں ملیں گے تو ظاہری بات ہے کشمیر کے لوگ ملیں گے تو ہمیں سرزمین بھی مل جائے گی سارا کشمیر تو یہ بولا ہمیں تو ان کی فکر ہے کشمیر کے لوگوں سے پیار ہے وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمان ایک جسم کی ذرہ ہیں تو ایک جسے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کام پھٹتا ہے مسلمان وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں پھر یہ جو بنگلہ دیش مارسل سیپر وہ کشمیر چاہیے اور ہر حال میں چاہیے یہ ہمیں شروع سے مطلب کتابوں میں بچپن میں پہلی کلاس سے دوسری کلاس سے بتاتے آئے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کیوں چاہیے یہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں ایسے ہندوستان ان پہ کافی ظلم کرتا ہے جو وہاں کی انتہا پسند حکومت ہے وہ مسلمانوں کو نہ انڈیا میں نہ کشمیر میں صحیح طریقے سے رہنے دیتے ہیں تو ہمارا یہ مطالبہ صرف کشمیر کی عوام کے لیے نہیں ہے تو آپ نے بولا کہ لیٹس پوز آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ انڈیا کی حکومت نہ تو ہندوستان میں مسلمانوں کو ٹھیک سے رہنے دیتی ہے اور نہ ہی کشمیر میں مان لیا لیٹس پوز تو پھر ہم صرف کشمیر کا کیوں کہتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں کہتے جو آگرہ ہے جہاں پہ دوسرے مسلم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی تو نہیں ٹھیک رہ رہے ہیں آپ کے بقول تو پھر وہ بھی نہیں ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں آگرہ بھی چاہیے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن پہلے ہمارے پاس جو ایک خیطہ ہے جس کا جی مجورٹی کشمیر میں مسلم ہیں تو باقی لوگوں میں مجورٹی نہیں ہے اور ویسے بھی وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمان ایک جسم کی ذرہ ہیں تو ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کام پھٹتا ہے مسلمان وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں پھر یہ جو بنگلہ دیش مار سے سیپرٹ ہوا وہ بھی مسلمان تھا وہ کیوں سیپرٹ ہو گیا وہ ایک پولٹیکل اور سینیریو ہے کچھ آپ کو نہیں لگتا یہ بھی ایک پولٹیکل سینیریو ہے پلٹیکل سینیریو تو ہے کچھ سیاسی ایک تلافات تھے جیسے مجیبور امان کے اور ظلفکار البھٹو کے تو تاپک ہو رہا ہے اچھا میں کوئیسن یہ ہے میرا بیسی کوئیسن یہ ہے کہ کشمیر سے پیار ہے یا کشمیر کی عوام سے یعنی وہ سر زمین سے وہ لینڈ سے ہمیں پیار ہے وہاں سے ہمیں کچھ مفاد ہے یا پھر کشمیر کے لوگوں سے ہمارے دل کشمیر کے لوگوں سے بیسی کے لیے پیار ہے کشمیر کے مسلمانوں سے پوری دنیا میں جیسے فلسطین میں بھی ہیں کشمیر کے لوگوں سے پیار ہے اگر کشمیر کے لوگ یہاں پہ آجیں باقی کوئی فیصلہ ایسا کرتے ہیں انٹرنیشنل کوئی عدالت یا کوئی عدارہ ایسا کہے کہ کشمیر کے مسلمان پاکستان میں آجیں اور لینڈ جو انسیا وہ انڈیا کو دے دیں پھر ہم مان جائیں گے نہیں یہ تو مشکل بات ہے لیکن مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کے لیے اگر وہ یہاں پہ آئیں گے تو ہم ان کو جگہ دیں گے نہیں نہیں آپ نے بولا نا کہ مسلمانوں سے پیار ہے اور ان سے ہی صرف تنازہ ہوگا لیکن وہاں پہ جو مسلمان جو ظلم برداشت کر رہے ہیں اگر وہ ایک فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں آجیں گے خیتہ تو تنازہ ہی رہے گا خیتہ پھر بھی تنازہ ہی رہے گا وہ تو نہ یہاں سے سولو ہو سکتا ہے نہ وہاں سے سولو ہو آپ کیا کہتے ہیں اگر مسلمان یہاں پہ آجیں کشمیر سے تو پھر ہمیں کشمیر کا کوئی مطلب اس سے کوئی concern نہیں 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 جگہ بھی چاہیے ہر چیز چاہیے ہمیں تو ہر ایک اپنی رائے ہے آپ کیا کہیں گے کشمیر کہتے ہیں کہ جنت ہے تو جنت کسی نہیں چاہیے ہوتی ہر بندے کو جنت چاہیے پھر جو انڈیا کے مسلمان ہیں انہیں بھی جنت چاہیے پھر وہ کشمیر انہیں دے دیں تو یہی game ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے ہم چاہتے ہیں ہمیں ملے یہ جو میں question کہا رہا ہوں صرف اس لیے کہا رہا ہوں کہ question build کیے جائیں گے تو ہی عوام میں تھوڑی سی awareness آئے گی اور تو ہی کسی مسئلے کا حل بھی نکلے گا otherwise میں بھی مسلمان ہوں اور میں بھی پاکستانی ہوں اگر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو مجھے بھی بہت درد ہوتا ہے اور بہت دکھ ہوتا اور میں بھی چاہوں گا کہ وہاں پر کشمیر میں امن آئے اور کشمیر پہ جس کا حق ہے کشمیر اسی کو ملے اور کشمیر پہ اگر کشمیر کے لوگ چاہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں پھر پاکستان کو کوئی issue نہیں issue ہوگا تھوڑا سا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کشمیر کے لوگوں سے concern نہیں ہے ہمیں شاید اس خطے سے concern بات ہے کہ ہمیں صرف پیار ہے ان لوگوں سے پیار لیکن ہمیں basically ان کے زمین سے بھی پیار ہے وہ خطہ بھی ہمیں چاہیے اور اگر international court یہ کہتی ہے کہ یہ let's suppose یہ جتنے بھی میں question کروں suppose ہے let's suppose international court یہ کہتا ہے یا international کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا right ہے تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں چھوڑ سکتے یہ غلط بات نہیں ہے let's suppose ہے ہی نہیں ان کا let's suppose اس لئے کہہ رہو نا اگر کہتا ہے نہیں suppose ہو ہی نہیں سکتا یہ ایسے تو کل کو referendum بھی ہو جائے گا تو وہ ہم کہیں گے یہ referendum بھی غلط ہو ہے وہ کہیں گے کہ ہم وہاں majority change کرے نا کشمیر میں وہ انڈیا نابادی جو ہے وہ ادھر لا رہے ہیں کشمیر میں اور جو ادھر مسلم ہیں ان کو ادھر بیج رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کشمیر یہ پہلے اگر بہت پہلے کی بات کی جائے تو کشمیر میں پہلے ہندو پنڈیت رہتے تھے کوئی اس چیز کا پتہ ہے وہ minority تھے majority تھے اور کشمیر جو نام ہے وہ بھی exact کسی مسلمان یا کسی اسلامی اسے نہیں concern کرتا یا link کرتا یہ بھی ایک ہندو جو ہندوزم ہے اسے concern کرتا یا آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریے اگر میں غلط ہوا میرے چینل کا نام آپ کو میں بتا دوں گا آپ نیچے کمنٹ کر کے کہہ سکیں گے کہ آپ نے جھوٹ ہو لیا اچھا لگا آپ سے بات کر کے شکریہ السلام علیکم آپ کا نام عبدالسمد کیا کرتے ہیں میں جنسی ٹوٹی ون ڈی اچے فیس فائی میں ہوتا ہوں ریال اسٹیٹ جنسی ریال اسٹیٹ جنسی کا کام کرتے ہیں پروپرٹی کا کام کرتے ہیں زبردست میراج کا question یہ ہے کہ پاکستان کو کشمیر کیوں چاہیے کوئی ایک reason ایزے پاکستانی آپ بتائیں پاکستان کو کشمیر اسی چاہیے کہ کشمیری مسلمان جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ان کا احساس کریں گے تو کون کرے گا مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس کا احساس نہیں کرے گا تو کون کرے گا پاکستان کو یا پاکستان کے لوگوں کو کشمیر کے مسلمانوں سے concern ہے یا ان سے ہی صرف مطلب ہے وہاں کہہ لیں کہ کشمیر کی سرزمین سے کوئی مطلب نہیں نہیں کشمیر تو پاکستان کا ٹوٹ آنگا وہ تو ہم کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے جو کچھ بھی ہو کشمیر ہمارا ہم عداد جمہو کشمیر میں جا کر فیل کرتے ہیں کہ وہ سامنے والا انڈیا کے جو آرڈر کے آفوزٹ والا علاقہ ہے وہ بھی کشمیر ہمارا علاقہ ہے ہم تو فیل کرتے ہیں لیکن انٹرنیشنل عدالت یا انٹرنیشنل جو عدارے ہیں وہ اگر کہیں کہ یہ کشمیر لیٹس پوز یہ انڈیا کا حصہ ہے پھر ہم اسے چھوڑیں گے یا نہیں نہیں ہم پھر بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ ہمارے عباو اداد وہاں پر پرانے وقت سے وہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں تو کشمیر تو پاکستان نہیں پہلے کشمیر کی اگر آپ ہسٹری اگر آج جا کے آپ گوگل پر سرچ کریے گا پڑھیں گے تو بہت ٹائم اگر آپ نے کہنا پہلے سے تو پہلے سے اگر پہلے کی بات کیجئے تو پہلے ہندو پنڈیت وہاں پر رہتے تھے اس کے بعد پھر جب یہ دور آیا مہاراجوں کا اور اس کے علاوہ مطلب مغلد کا دور آیا تو تب مسلمان وہاں پر آئے تھے تو خیر ٹاپک یہ ہے کہ کشمیر چاہیے کشمیر کے لوگ چاہیے یا کشمیر کی سرزمین دیکھیں ہمیں کشمیر کے لوگ چاہیے کشمیر کی سرزمین اپنی جگہ پر لیکن وہ ہمارے مسلمان بھائی ہے ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے اور اگر وہ بھائی ادھر آجیں پاکستان میں آجیں ٹھیک ہے پھر ہم کشمیر کی سرزمین کو چھوڑ دیں گے سو بسم اللہ یہاں پر آجیں ہم ان کو ویلکم کریں گے زمین سے پھر ہم کوئی کنسر نہیں رہے زمین سے کوئی کنسر نہیں ہے وہاں پر نے مسلمان بھائیوں سے کنسر نہیں ہے شکریہ اچھا لگا آپ سے بات اسلام علیکم آپ کا نام محمد امتیاز کیا کرتے ہیں میں ایم بی ای کا سٹوڈنٹ ہوں اچھا میراج کا ٹاپک یہ ہے پاکستان کو پاکستان کی گورنمنٹ کو یا پاکستان کی عوام کو کہایا جاتا ہے کشمیر چاہیے کشمیر چاہیے کشمیر کیوں چاہیے کشمیریوں سے پیار ہے یہ جو کشمیر کی سرزمین ہے جو وہ ایریا ہے اس سے پیار ہے کیا چیز چاہیے پاکستان کو مجھے جو لگتا ہے نا پاکستان اور انڈیا دونوں ایگو پہ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں آرہا ہی سا بنجے اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم آرہا ہی سا بنجے تاکہ ہم یہ شو کروا سکیں کہ ہم بہت پاورفول ہیں ٹھیک ہم نے یہ نہیں مطلب کسی بیس کسی بیس کے اوپر کوئی بندہ لوجک کے ساتھ بات کرتا ہے نا یعنی لیٹس پوز میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی چیز چاہیے تو کیوں چاہیے اس کا ایک ریزن ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا ریزن ہے کشمیریوں سے پیار ہے جو کشمیر کے لوگ ہیں ان سے پیار ہے یا کشمیر کے جو زمین ہے اس سے پیار ہے کیا چیز لینا چاہتے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیریوں سے پیار ہے لیکن مجھے ہی لگتا جیسا یہ دور ہے نا ہاری کسی کو اپنی اپنی ہوتی ہے جیسے اب ہمارا یہ دیکھ لیں یہ پلٹیکل جو ہے ہمیں کشمیریوں سے پیار ہے ہمارے لیڈرز کو لیکن اپنی ہمام سے پیار نہیں ہے یعنی کشمیریوں سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں اپنی ہمام سے نہیں کرتے ہیں اپنی ہمام کے لیے ہم پٹرول بھی مہنگا کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو پیار پہلے ہم ہمارے ساتھ کر لیں پھر اس کے بعد ان سے کر لیں تو زیادہ بہتر نہیں ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں نا کہ سال میں ایک دفعہ ہم یہ شو کروا دیتے ہیں کشمیریوں سے ہمیں بہت زیادہ ان سے محبت ہے ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے مضامت کرنے سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو آپ اپنا لوگڈون کرواتے ہیں اپنا نقصان کرواتے ہیں احتجاج کروا کے یہاں تو آپ جائیں جہاد کریں ان کے خلاف جنگ لڑیں اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب ہم جنگ کے لیے جائیں گے یا جہاد کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ کونسا وہ سوئے ہیں وہ بھی اپنا سارا انتظام کر کے بیٹھے ہیں ملہب انڈیا کی جو آرمی ہے تو بھائی دیکھیں نا اس کا حل ایک ہی ہے وہ ہے ٹیبل ٹاک مجھے نہیں لگتا اگر ٹیبل ٹاک اس طرح کوئی ایشیو ہوتا تو سیونٹی یہر سے کچھ ہو جاتا سیونٹی یہر سے کچھ بھی نہیں ہوا تو مجھے نہیں لگتا کیونکہ جو اینا سپر پاورز ہیں وہ آپ کو اگنور ہی کرتی ہیں وہ آپ کو نہیں سوچتی دیکھ لیں آپ مسلم کنٹریز کو کتنا کو وہ پناتی ہیں کوئی ویالیو دیتی ہیں کوئی ویالیو نہیں دے رہی ہے آپ کے سامنے ہے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کرتا السلام علیکم بہت علیکم السلام آپ کا نام میرے نام شازیب شازیب کیا کرتے ہیں میں بی ایس سٹیٹسکس کا سٹوڈنٹ ادھر پنجابی نیورسٹی میں سٹیٹسکس پڑھتا ہوں زبردست میراج کا کوئیسٹن یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں کشمیر چاہیے کشمیر چاہیے کشمیر کیوں چاہیے کشمیر سے پیار ہے یا کشمیر کی سرزمین سے یا پھر کشمیر کے لوگوں سے ہمیں کشمیر کے لوگوں سے پیار ہے کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بائی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ کشمیر ہماری شاڑگ ہے بزرگ اگر کچھ کہہ دیتے ہیں بزرگوں نے کچھ اور بھی کہا ہو تو وہ ضروری تو نہیں وہ ٹھیک ہو اور دوسر نمبر پہ اگر کشمیر کے لوگوں سے ہمیں پیار ہے تو اگر وہ ادھر آ جائیں پھر ہمیں کوئی شنی ہے کشمیر پھر انڈیا جو سرزمینہ وہ انڈیا رکھ لے لوگ ہم رکھ لیں نہیں ایسے تھوڑی ہوگا جب کشمیر کے لوگ ہمیں ملیں گے تو ظاہری بات ہے کشمیر کے لوگ ملیں گے تو ہمیں سرزمین بھی مل جائے گی آپ نے تو یہ بولا ہمیں تو ان کی فکر ہے کشمیر کے لوگوں سے پیار ہے تو وہ اگر ادھر آ جائیں ایسا کچھ let's suppose میرے کہنے سے ایسا ہوگا آپ کے کہنے سے لیکن ایک example ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ یہ decide کیا جائے کہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان میں آ جائیں کشمیر انڈیا کو دے دیں ایسا تو نہیں نہ ہوگا زہری بات ہے پھر آپ خوش ہو یا نہ وہ تو بات کی بات ہے پھر آپ خوش ہو جائیں گے آپ کے مسلمان بھائی آ جائیں گے ہاں وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ دیکھیں رہنے کے لیے ان کے لیے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ادھر لا کر ان کو رکھا جائے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ آ جائیں تو کوئی اتنا کچھ انتظامات کیا جا سکتے ہیں لیکن وہ زمین بھی ضروری ہے زمین بھی چاہیے زہری بات ہے اس کا مطلب آپ یہ یہ نہ بولیں کہ آپ کو صرف کشمیر کے لوگوں سے پیار ہے پھر آپ یہ بھی بولیں کہ زمین سے بھی زہری بات ہے وہ ہمارے پاس کشمیر ایک جو ہے ایک مطلب زمین اس کی جو ہے امپورٹنٹ ہے زہری بات ہے ادھر سے دریاف گرہ گزرتے ہیں پانی کا نظام ہے زہری بات ہے اس کی وہاں کے جو وسائل ہیں ہمیں وہ زیادہ چاہیے شاید اور بعد میں مسلمان گوں کہ مسلمان یہاں پہ بھی ہیں اگر اتنا ہی پیار ہمیں مسلمانوں سے ہو تو ہم یہاں کے مسلمانوں کو پہلے اچھا انوائرمنٹ اچھی فسیلٹیز دیں اور بعد میں کچھ اور کریں جی زہری بات ہے کہ ایک اچھا انوائرمنٹ ہم ادھر بھی ہمیں چاہیے پروائیڈ کریں لیکن وہ دیکھیں اگر کسی کو ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ اگر پریشان ہو رہا ہے اس کو کوئی تکلیف ہو رہے ہیں کسی جگہ پر تو ہمیں ظاہری بات درد تو ہوگا تو اس لیے کہ ان کو بھی اچھا انوائرمنٹ ملے جہاں پر کوئی ریڈ ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے رہے اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہو تکلیف نہ ہو تو یہ اچھا ہے بہت شکریہ اچھا لگا اسلام علیکم آپ کا نام اسمان علی شاہ کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ سٹورنٹ ہوں لیکن کیوں چاہیے کشمیر چاہیے یا کشمیر کے لوگ چاہیے یعنی مسلمانوں سے ہمیں مطلب ہے یا وہاں کی سرزمین سے وہاں کی لینڈ سے مطلب ہے وہاں کے ریسورسی سے مطلب ہے پہلے تو میں یہ کہوں گا یہ جو کوئیسن آپ نے پوچھا ہے کہ کشمیر ہمیں چاہیے آرحال میں چاہیے نہیں ہمارے پرائیم منیسٹر سابق جو پرائیم منیسٹر کر سکتا ہے کہ ان کے غم اور خوشی میں شریک ہو سکتا ہے ان پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو آواز اٹھائے گا اگر ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے اور اگر صرف ہمیں دکھایا جا رہا ہے کیونکہ ایسے پاکستان کے بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو ان کے رائٹ نہیں مل رہے تو کل کو کوئی دوسرا کنٹری اٹھ کے کہہ دے کہ یہاں پر ان کو رائٹ نہیں مل رہے تو یہ علاقہ ہمیں دے دیں ہاں یہ اس کا بھی ہم نے دیان کرنا چاہیے ہم نے ارچیز کو ارپیلو سے دیکھنا ہے سارے انگل سے دیکھنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے باقی یہ جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ کشمیر جن کا ہے بس ان کا ہی ہے کشمیر کن کا ہے کشمیر کشمیری عوام کا ہے وہ اگر چاہیں کہ انڈیا کے ساتھ جانا ہے تو ٹھیک ہے جس کے ساتھ رہنا چاہے پاکستان کے ساتھ آ سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے وہ پاکستانیوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ہی آئیں وہ کشمیر جس کا کشمیری لوگ فیصلہ کریں گے وہ ہی بہتر ہے بلکل بلکل اس طرح ہی ہونا چاہیے یہ بتا دیں ہم یہ کہتے کیوں ہیں کہ ہمیں کشمیر چاہیے